موسیقی السلام علیکم ناظرین ساحل اونلائن نیوزبلیٹیر میں آپ کا استقبال ہے میں صفان موٹیہ ساحلی کینرا کے اہم و سروری خبروں کو لے کر پیشت نوت میں حاضر ہوں چلے شروعات کرتے ہیں آج کی سرحوں سے موسیقی پتکل میں تیز رفتار مینی ٹریک نے دو بائکس کو دی ٹکر واقعے میں برسر موقعہ لاکھ دو شدید زخمی دونوں جوان منیپال منتقل پتکل سمیں ساحلی علاقوں میں ہو رہے محتدار بارش سالگوشتہ کے مقابلے میں امسال ریکارڈ کی گئی زائد بارش موقعہ موسمیات کا جائزہ اور موڈے شورانے والے سیاہوں کو اب نہیں ہوگی کوئی دقیقہ ذلہ انتظامیہ نے سیاہوں کی سہولت کیلئے جاری کیا موبائل آئی ایپ افسران کے ساتھ رابطے میں رہیں گے سیاہ رب نے تفصیل سے ناظرین بھٹکل بندہ روڈ ڈونگر پلی کروس کے قریب کل رات پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی جبکہ دیگر دو شدید زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق ایک تیز رفتار بولی رو مینی ٹریک نے پہلے ایک بائیک کو ٹکر مار دی جسے وہ کچھ دور تک گھسیڑتا ہوا لے گیا جس کے بعد ایک دوسری بائیک کو بھی ٹکر مار دی حادثے میں ایک بائیک سوار ناگپانائی کی موت واقع ہو گئی تو دوسری بائیک پر سوار دو نوجوان سعود تاہیرہ اور مروان جعفرہ کے سر کمر اور پیروں میں شدید چونٹ آئی جنہیں بھٹکل میں پیدائی طبی امداد فرام کرنے کے بعد منی پال منتقل کیا گیا حادثے میں محلوک شخص کی لاش کو بھٹکل سرکاری ہسپیٹل لے جائے گیا جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاش لباہی تین کے حوالے کی گئی بھٹکل ٹاؤن پولیستانے میں معاملہ درج کیا گیا ہے بھٹکل ٹاؤن پولیستانے میں معاملہ درج کیا گیا ہے ایک وقفے کے بعد موصلہ دار بارش نے پھر سے بھٹکل سمیت مہنگور اڑپی کنداپور اور ہنناور ہوگلی کو پانی پانی کر دیا آج دوپے سے شروع ہوئی موصلہ دار بارش شام تک مسلسل برستی رہی جس سے عام زندگی مفلوچ ہو کر رہ گئی محکم موسمیات کے مطابق گزشتہ سال تین ہزار دو سو چھ اشاریہ نو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی جبکہ بھٹکل میں اب تک تین ہزار پانچ سو پندرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اس اعتبار سے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس بار تین سو آٹھ اشاریہ ایک میلی میٹر بارش زائد ریکارڈ کی گئی ہے اچانک موصلہ دار بارش سے لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھٹکل اور ساحلی علاقوں میں آسمان ابھیاب رالود ہے جہاں مزید بھاری بارش کے امکانات چتائے جا رہے ہیں ناظرین موڈیشور کے مسلم ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے جنرل سیکریٹری اور جماعت المسلمین موڈیشور کے نائم صدر دکٹر امین الدین گوڈا کو الٹرنیٹو میڈیسین میں ڈائیمنڈ ایوارڈ سے نواز آ گیا ساحل آن لائن کے ساتھ باتچیت میں دکٹر امین الدین نے بتایا کہ ممبئی پربادیوی میں دو روز قبل ملک کے مختلف ریاستوں جمہو کلکتہ راجستان بیہار مدیہ پردش وغیرہ سے کئی ڈاکٹروں نے شرکت کی جہاں انہیں ان کی خدمات پر ایوارڈ سے نواز آ گیا دکٹر امین الدین کو ان کی چوتیس سالہ خدمات کے اطراف میں ڈائیمنڈ ایوارڈ دیا گیا اس پروگرام میں ممبئی کی کئی سیاسی اور سماج شخصیات موجود تھی اور اب اگلے خبر کمٹا سرسی روڈ پر اومنی اور کیس آٹی سی بس کے درمیان تصادم پیش آیا جس میں اومنی ڈرائیور شدید سخمی ہوا حادثہ آج دوپیر بارہ وجہ دیوی منہ گھاٹ پر پیش آیا حادثہ اتنا بیانک تھا کہ اومنی کے اگلے حصے کے پرخشے ہڑ گئے ساحلی علاقوں میں سڑک حادثات کی شرح میں مسلسل اضافے کے بعد لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں ناظرین سیات کو ڈیجیٹل ٹیچ دینے کے لیے اتر کنا زلہ انتظامیاں اور محکمے سیات نے ایک ایسا اپلیکیشن تیار کیا ہے جس سے سیہ اور حملہ دستیاب خدمات سے رابطے میں رہیں گے مڈیشور میں سیہوں کی کسرت اور ان کو پیش آنے والے مسائل کو دیکھتے ہوئے زلی انتظامیاں محکم سیاحت میں کوروور کنیکٹ ایپ تشکیل دیا ہے جس کے ذریعے سے سیہ اپنی سفری ضرورت سے جڑے مسائل میں مدد لے سکتے ہیں گوگل پلے یا ایپ اسٹور میں ملنے والے اس ایپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ایپ میں ایک پینک بٹن ہے جس کو پرس کرنے سے سیہ کس مشکل میں ہیں اور وہ کہاں ہیں یہ ساری باتوں کی اطلاع بہ آسانی سرکاری افسران کو مل جاتی ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس ایپ کے استعمال سے سیہ اپنا سفر بہ آسانی مکمل کر سکتے ہیں ہنہور سمندر میں مہیگری سے لوٹتے ہوئے یاسین نامی بوٹ اُلٹ گئی لیکن بوٹ پر سواتیس ماہیگروں کو بچانے کے ساتھ ہی ایک بڑا حادثہ ٹل گیا واقعہ کل رات کو پیش آیا موقع پر موجود دوسری بوٹ نے تمام ماہیگروں کو بحفاظ ساحل تک پہنچا دیا جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہو پایا مانا جا رہا ہے کہ ساحلی علاقوں میں ہو رہی بارش کے بعد سمندری تغیانی کی وجہ سے کشتی بے قابو ہو کر پلٹ گئی تھی سابق وزیراعظم اور جیڈی اے سربراہ ایش ٹیسی سابق وزیراعظم اور جیڈی اے سربراہ ایش ٹیسی دیوے گوڑا نے الزام آئی کیا کہ ملک کی موجودہ تشویشناک معاشی صورتحال کے لیے وزیراعظم نرندر موڈی راستور پر ذمہ دار ہیں حبلی میں اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نے ملک کی معاشی صورتحال کے لیے بی جے پی لیڈر ایشن سنہ کے مضمون کا بھی حوالہ دیا انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ملک کی معیشت میں فلحال کوئی صدار آنے کے آثار نہیں ہے دیوے گوڑا نے موڈی پر فیصلے لیتے وقت معاشی ماہرین کو نظرانداز کرنے کا بھی الزام آئی کیا ریاست گواہ میں کنڈگاز پر کیے جارے ظلم و حراسانی کی بھی سخت مذہب مت کی تو ناظرین آج کے خبرنامے میں فلحال اتنا ہی پھر ملاقات ہو گیا مخبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجے اجازت آدھا